اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوہزار انیس کی ریٹرن کے حوالے سے کہ دوہزار انیس کی ریٹرن فائل ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی دوہزار انیس کے گشوارہ جمع کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے کیا دوہزار انیس کی ریٹرن کا جو فارم ہے وہ اے بی آر کے سائٹ پر اپلوڈ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا اگر ہو چکا ہے تو اس کے لازٹ ایٹ کب ہے ان سارے چیزوں کو آج کور کریں گے اور اس کے ساتھ ہی دوہزار انیس کی ریٹرن میں کیا کیا چینجنگ کی گئی ہیں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں دوہزار انیس کی ریٹرن میں کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے کنٹیکٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ دوہزار انیس کی ریٹرن ہم نے فائل کرنی سٹارٹ کرنی ہے اور اس حوالے سے ہم نے بہت ساری پرابلمز آ رہے تھے کسی سے فارم اوپن نہیں ہو رہا تھا کسی کو پرابلمز آ رہے تھے کہ اس کا ویل سٹیٹمنٹ فارم اوپن نہیں ہو رہا اس کے ریزن بتاؤں گا کیوں اوپن نہیں ہو رہا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ دوہزار انیس کی ریٹرن میں کون کون سی اور کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں ہمیں بھی آج اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو فرنز یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے دوہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کریں اس سے یہ ہوگا کہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی جان کر سکتے ہیں ٹویٹر پر انسٹرگرام پر لینکڈین پر فیس بک پر اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈس اپ گروپ پر بھی آپ مجھے جان کر سکتے ہیں ان کے لنکس میں نے اپنے ویڈیو ڈسکرپشن میں دے رکھے ہیں آپ وہاں سے مجھے فالو کر سکتے ہیں تو فرنس دوہدار انس کے ریٹرن کے حوالے سے ہم کمپیوٹر سوپر دیکھتے ہیں کہ فارم کو کس طرح اوپن کرنا ہے اس میں چینجنگز کیا کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہم دوہدار انس کے ریٹرن کس طرح فائل کر سکتے ہیں چھلیے دیکھتے ہیں السلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنک انفرمیشن پورٹل فرنس اگر آپ دوہدار انس کے ٹیکس ریٹرن فارم اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو براؤزر اوپن کرنا ہوگا اور ایف بی آر کی سائٹ کو اوپن کرنا ہوگا ایف بی آر کی سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے لیفٹ سائٹ پہ انکم ٹیکس آئی آر آئیز کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یوزر نیم دینا ہے اور یوزر نیم دینے کے بعد آپ نے اپنا پاسورٹ دینا ہے اور لاؤگن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر پر ڈیکلیریشن کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے اسے اوپن کرنے کے بعد ایک سو سولہ دو سٹیٹمنٹ ایسٹس این لیابیلٹی والے فارم کو اوپن کرتے ہیں جس طرح ہم پہلے دوہزار اٹھارہ کی ریٹن فائل کرتے وقت کیا کرتے تھے تو اس کے بعد ہم نے پیریٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا تھا تو فرنڈ جیسے ہی آپ دوہزار دوہزار انیس لکھ کر انٹر کریں گے تو دوہزار انیس کے ٹیپ پیریٹ آ جائے گا سیلیکٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایرر آ جائے گا ٹرانزیکشن ناٹ لاؤڈ تو یہاں سے کچھ دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹن دوہزار انیس کا فارم ابھی اپلوڈ نہیں کیا گیا اور ٹیکس ریٹن دوہزار انیس ابھی اپلوڈ نہیں ہو رہی حالانکہ وجہ یہ ہے کہ فیڈر بورڈ آف ریوینیو نے سٹیٹمنٹ آف ایسٹس این لیابیلیٹی ہولا ہے یہ فارم ختم کر دیا ہے فرنڈز یہ تو کلیر ہو گیا ہے فیڈر بورڈ آف ریوینیو نے ویل سٹیٹمنٹ کا فارم یہاں سے ایک سو سولہ دو ختم کر دیا ہے لیکن یہ ایک سو سولہ دو فارم یعنی کہ ویل سٹیٹمنٹ فارم بلکل ہی ختم نہیں کیا ہےں ہم نے یہ فیل کرنا ہے لیکن یہ شیفٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ مجھ کر دیا گیا ہے انکم سٹیٹمنٹ کے اندر یعنی کہ یہ جب ہم انکم سٹیٹمنٹ ریڈان آن انکم فارد والنٹیری لیف آر کمپلیٹ یہ ایک سو چودہ ایک فارم جب ہم اوپن کریں گے اس کے اندر ہی ویل سٹیٹمنٹ کا فارم موجود ہوگا یعنی کہ انہیں کمبائن کر دیا گیا ہے اسے مجھ کر دیا گیا ہے اسے ہم اوپن کریں گے پیرٹ سیلیٹ کریں گے 2019 انٹر کریں گے 2019 کے ٹیکس پیرٹ آ جائے گا اسے سیلیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹیکسیئر 2019 کا ریٹرن فارم اوپن ہو جائے گا آپ ٹیکسیئر دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے 2019 لکھا ہوا ہے تو یہ ٹیکسیئر 2019 کا فارم ہے اس میں مزید کوئی چیننگ نہیں کی گئی سوائے اس کے ویل سٹیٹمنٹ کے فارم کو اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے پہلے ہمارے پاس ایمپلائیمنٹ کا ٹیب ہوتا تھا پروپرٹی کا ٹیب ہوتا تھا بزنس کا ٹیب ہوتا تھا کیپٹل ایسٹس کا ٹیب ہوتا تھا ادر سورس ہوتا تھا فورن سورس یا اگریکلچر انکم کا ٹیب ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی لاسٹ میں ٹیسٹ چارجیبل ابلیگ پیمنٹ کا ٹیب ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ویل سٹیٹمنٹ کا فارم اس کے آگے رکھ دیا ہے جو کہ personal assets, liabilities, receipts and expenses کے نام سے ہے اسے کھولیں گے تو یہ سارا personal expenses, personal assets, liabilities, reconciliation of net assets کے نام سے ہے دوستو یہ دونوں فارم آپس میں مرج کر دیے گئے ہیں پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا تھا well statement form کو fill کرنا ہوتا تھا اور وہ submit کرنا ہوتا تھا اس کے بعد ہم income statement پر آتے تھے یہ فارم الائدہ سے fill کر کے submit کرتے تھے لیکن اب ہمیں کیا ہے صرف یہی فارم open کرنا ہوگا اس سارے کو fill کرنا ہوگا fill کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا اسے verify کرنا ہوگا verification میں آپ نے pin دینی ہوگی pin دینے کے بعد verify کرنے کے بعد آپ نے save یا submit کے button پر click کرنا ہوگا تو friends جیسے آپ submit کریں گے submission date میں اس کے date آ جائے گی جس date کو آپ submit کریں گے جس time کو آپ submit کریں گے اس طرح آپ اپنی text return file submit کر سکتے ہیں تو friends امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو subscribe کرنا bell icon پر click کرنا ویڈیو کو like کرنا friends کے ساتھ share کرنا نہ بھولیے گا thanks for watching